موسیقی 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 جو عادت بن جاتی ہے سوانزوری بھی سیر میرانی شاہ صاحب کے خانوادہ آخریت نصیح علی شاہ صاحب مطلب فرمایا تھا کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ دیا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہم وہ ہیں کہ ہم توحید کو بھی مان کریں رسالت کو نہیں مان کریں اور اس لیے اہدسلت پر جماعت کو چاہیے کہ وہ توحید کو بیان کیا کریں تو میں خودہ دارت کے مدد پر رکھتے ہوئے بھی اس نے یہ نصیح ہوگی ساتھ میں اسی جنگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس سالی کائنات جس نے پائلا کیا وہ بارد حریقی عمد آیا بہت سے زابی ہیں لیکن میں ایک ایسی کرنا اپسائے کو ایک ایسی دسکوفی مکوشکوں کا سیاستان ہو جاتا ہے چالیس سائنسدانوں میں امریکہ کے چالیس سائنسدانوں میں مل کر کتاب لیکھی ہیں یہ سرکتے ہیں اس نہیں مل کیا مل کر کتاب لیکھی ہیں جنہوں نے ہر ایک اپنے فیلڈ کا ماہر ایسی کرنا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اس تائرات کو پیلا کرنے والا میں کتاب ساتھ لے آیا تاکہ زبانی بھی میں حوالہ دے سکتا ہوں یہ کتاب لوگ پڑھئے گا اس کتاب کو اپنے بچوں کو دیجئے خود پڑھئے دوسروں کو ضرور دیجئے دے آئے ہم سب صورت انہیں سپینڈی کشویورس خدا کا خدا کے شوائے اس کی ایمیننس جو ہیں اس خیلی کائنات کے اندر کرتا ہے جب ہم اس کائنات کے بھور کرتے ہیں تو ہر چیز یہ بیٹھاتی ہے کہ کائنات کو پیلا کرنے والا ہے کوئی شہر بھوائن کسی تابت کے بھی ہٹ جب سکتی گھر میں ایک سرداراتا ہونا ضروری ہے سکول میں ایک ایک ماتر اکن سکت کا ہونا ضروری ہے ایک ملک کے اندر مسیح آجا اور صدر کا ہونا ضروری ہے اس کے روپن کے بغیر یہ کائنات یہ چیزیں ہزارے میں ہی چل سکتے ہیں اسی طرح کائنات اگر چل رہی ہے تو کوئی ہے کہ اس کو کٹرول کرنا ہے کہ سورج آپ نے ٹائم پر ہی کلتا ہے آئے کر سورج نے یہ نہیں دعا کہ مجھے ایک جن کی ہی دیتی نہیں دیتی زیے میں چھوٹی پہ ہوں کہ کوئی چار اکرس کبھی لیٹ نہیں ہوتا چار کبھی لیٹ نہیں ہوتا یہ ہمائنسی کہ حکم سے چلتی ہے ہر شہر جو ہے وہ تنظیب اور ترقیب کے ساتھ رضا رہی ہے کہ کوئی اس کو حکم دینے مارا ہے سورج آپ نے نہیں رہی اب اس کا اس ہے یہ پہلو رکھے جنے میں وہ پہلو رہا ہوتا جو آپ نہیں ہر نبی کی تعلیم میں ایک چیز مشترد رہی ہے تو یہ کہ جو بھی نبی آیا اس نے کہا سنو میری قوم وادو اللہ کے سوا کوئی مغور نہیں کسی نبی نے یہ نہیں کہا اللہ ہے بڑے گھوٹ سنیئے کسی نبی نے یہ نہیں کہا اللہ ہے ہر ایک نبی نے کہا تو ایک ہے چاہیے محمد اللہ کہتے کہ مغور ہے نہیں کہا وہ ایک ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ مغور ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل بدلہ چکی ہے کہ وہ ہے جو کیسا نہیں ہو گتا کہ میں یہ حلان میں کراؤ ہو کہ کہ یہ سبیتر بجھے میرے رسولیہ کی مجھے میں خود مہتر گیا آپ کہ مختارہ خدا کی ہے امیرکا میں کچھ ستیز ہے بہر بلابوں کا خدا رہا ہے کہ سبیتر خود بن گیا نہیں اس کا بنانے مانا ہے اچھا یہ کارپیٹ خود بن گیا نہیں ایسا نہیں ہو بڑھا کارپیٹ بنانے مانا ہے جس گتا میں نہیں ستنیر ہو رہی کہ گتا خود خود بن گئی اور رشید آن سب کشک لے آن شراب آگے افضل جسی سب آگے وہ مانشی ہوگی ہوگی نہیں بنانے مانے نہیں تیری اکل نے مانا کہ جب میں چیز ہوگی تو بنانے مانا ضرور ہوگا تو تیری اکل کیوں نہیں ہوں بھی کہ جب کبیر واس وہ امید یہاں 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 تو یہ روح اس خالق کی مخلوق ہے جب مخلوق میں ہی دوری باری میں ہے تو خالق بھی ہنگرا ہے ایک کوئی آدمی یہی کہہ سکتا کہ روح یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے اگر کوئی کے روح بازو میں ہے تو جس کے بازو نہیں تو تو زندہ پھر رہے ہیں اگر کوئی کے روح ٹام میں ہے تو کہیوں کی دانگیں کٹ گئی ہیں وہ بھی زندہ پھر رہے ہیں اگر کوئی کے روح آنکھ میں ہے تو کہی کی آنکھیں نہیں ہیں تو بھائی روح کہاں ہے؟ یہ آج جگہ ہے لیکن بطلانی ستکے کی جہاں ہے تو خدا آج جگہ ہے ریٹی کا ستکے کی جہاں ہے وہ روح پوری باور پھر سوئی ہے روح نظر نہیں آتی آپ مجھے ہی کہہ سکتے کہ یہ روح نظر آ رہی تو جو اس کی مقلوق ہے جب وہ نظر نہیں آتی وہ ہے تو وہ کھائی کے کائناتر ہے وہ نظر نہیں آتا ہے خدا بازہ کائناتر ہے لیکن تمہاری آنکھ اسے دیکھ کے نہیں سکتے اس لیے کہ وہ لیمیٹیڈ ہو جائے گا تمہاری آنکھ کے اندر جو آ جائے وہ لیمیٹیڈ ہو گیا وہ آنکھ کے لیمیٹیڈ سے کیسے دیکھ سکتے ہو اس لیے دنیا میں خدا تعلیٰ نہیں کمزوری تمہاری آنکھ میں کمزوری ہے اس کو دنیا میں رکھتے نہیں دیکھ سکتے یہ قصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے نکل کے ادھام آنکھا میں باڑی کی ہر جگہ میں ہر کسی کو کار دی ہوگا ہے آپ کے لیے مصطفیٰ ہی ہے ہم کار دینا میں مصطفیٰ کار دینا ہے کام کار دینا ہے وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ روم کو تقسیم کر دینا ہے حالانکہ باڑی ہر چیز کی تقسیم ہوتی ہے اس دبے میں جو چیز ہوگی میں اس کو جب کار دوں گا تو جہاں جب کار دوں گا جب کار دے گا تو چیز بھی کٹے گا اگر ادھام دی کا دفا ہے تو جب میں چندے کو گاہ گا ہوں ہم اندر سے دیکھ بھی کٹ جائے گا لیکن میری روم کی تقسیم نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے سے خدا صائد راعت میں ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتا یہ جو رہے یہ جو رہے یہ جو رہے نہیں اس کی نقلی میں ہی ہو سکتی ایک روھ جو ہے اس کو پور کے بگلہ جن میں سوئیے روھ جو ہے یہ اس میں مود کا عارق نہیں ہوگی مردم جس پر کم ہو جائے گا روح نہیں مرے گئے روح جی موٹل ہے تو جب اس کی مطلوب میں سے ایک روح اس میں موت وائد نہیں ہوتی تو جو اس روح کو قائدہ کبھلے پانا خالد ہے وہ بھی انتہو لا اللہ انتہ اوالا حیدل خیو اس پہ موت وائد جا رہی ہوتی ہو حضر میں سو جاتا ہوں بھر یہ روح نہیں سوتی اگر میری روح بھی سو جائے تو پھر معاملہ اسی لیے جب تم سوتے ہو تو نیند میں کہیں بھی مچھر تمہیں لڑے تمہارا ہاتھ اسی جگہ پہ جاتے مرتا ہے یہاں مچھر مر رہا ہے تو تم تو سویا اللہ ہے مچھر تو کیوں مر رہا ہے اور یہ سیکھ مچھر مرتا ہے تو تیری روح جان گئی ہے اس نے تجھے بتایا کہ مچھر پہ روح پہ لڑا ہے اس نے بتایا کہ مچھر پہ ماؤں پہ لڑا ہے تو تیرا ہاتھ بھوڑ جا کے ہی گا تو روح تیری جات رہی ہے اور اگر کسی کا شور آ جائے تو تو ہی گھن سے اٹھ جا پھارتا بہتا صلاح کے بھوڑ جان رہی ہے تو جب روح کبھی نہیں سوٹی یہ مخلوق ہے تو جب خدا کی مخلوق میں روح ایسی ہے کہ وہ کبھی نہیں سوٹی وہ کیسے کہتا کہ ساتھ دن میں سمیوں آسمان بنا لے گئے بھوڑا فرح میں سو گیا وہ نام کرنے لگیا جب اس کی مخلوق نہیں سوٹی تو خالی کہی آلو ہے لا اطاق ازہو سنہ دون بھلا لا اطاق ازہو لا اطاق ازہو لا اطاق ازہو تو ہم کائیار کی چیزوں پر گوھڑ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے اب ضرورت اس بات کی بتلایا جائے وہ کتنے ہیں اس لیے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہے یہ کہا کہ وہ اس کے سوا کوئی مانچ نہیں اب تمہیں کون بتلایا کہ وہ کتنے ہیں یہ تو تمہاری عقل میں تسلیم کر لیا کہ وہ ہے لیکن کون بتلایا وہ کتنے ہیں کہ یہ وہی بتلایا کہ کسی لیتا ہے وہ کتنے ہیں تو خدا مالا ایک قرآن مجید نے کہا خل وَلَّهُ وَحَرْ اے محکمت اس دفعہ تُو کہتے وہ واحد حقیدی ہیں میں اس کا تجمع ایک نہیں کر رہا ایک غلط ہے کیونکہ جب کہیں گے آپ خدا ایک ہے پشک ہو جاتا تو یہ بڑا افتاد پس رہ اور بڑا نادت پس رہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں ترمی کہ خدا ایک ہے پشک ہو جائے گا وہ واحد حقید کیشئے اب آپ کہیں گے مفتاد خدا کو ایک کیوں نہیں کہہ سکتے دیکھئے ایک کی دو کس میں ہوگی ہیں ایک وہ ایک ہوتا ہے جس سے آگے دو بن جائیں یہ میرے ہاتھ میں جائے ایک زیادہ کتنے نا جائے یہ جانا ہے اب کتنے ہوگئے ہیں دو یہ ایک تھا دو ہو رہے ہیں تو ایک وہ ہے کہ جس سے وہ بن سکے یہ کتنے پانی ہے ایک لیکن یہ ایک وہ پانی ہے جو کم از کم دو سکنی کے بنا ہے یہ ایش ٹو او ہائیلوشن دو حصے اور سیجت ایک حصہ کم از کم دو چیزیں بنائیں تو یہ پانی بڑ گیا ہے تو ایک کی کس میں ہوئی ایک وہ کہ جس سے آگے دو بن جائیں اور ایک وہ تو کم از کم دو سنیل کر بنے تو اگر کہو گے کہ خدا ایک ہے تو کون کا ایک ہے جس سے دو بنے گے یا وہ کم از کم دو سنیل کے بنا ہے تو دونوں خلق تو پوہید سمجھنے کے لیے پہلے کسی ولیہ دامت کے گھر پہ جاؤں گا وہ سمجھائے گا کہ پوہید کیا ہے تو پوہید سمجھائے گے تمہیں مہین مبیو حضرینی رہنہ ہوگا پوہید سمجھائیں گے تاکہ علی حضرینی سمجھائیں گے مجھے پوہید سمجھائیں گے مولا حضرینی سمجھائیں گے جب میرے ہے علی حضرینی اب لوگوں نے کھانی خدا جیتے ہیں یہ ایک ہے بھرے اببہ کھانے ہیں یہ ایک ہے وہ تیرا آفا بھی ہے تو خدا بھی ہے تو یہ تو شرک ہو گیا میرے اببہ چھتا ہونے چلیے خدا رہے دی ہونے چاہیے کیونکہ جو چیز خدا کے بعد لگے وہ بننے کے ساتھ نہیں لگی چلیے تو سنو اگر کسی نے میتھمیٹس پا ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں what is the definition of the one ایک کی definition کیا ہے تو ایک کس کو کہتے ہو 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 جو دو قام ہوتا ہے تو خدا ایک نہیں وارد حقیقی ہے اب سنو کہ خدا نے حقیقی سے کہا کل اے نقی سے کہہ دو وہ اللہ وحب وہ وارد حقیقی ہے تو ایک کی دو کس میں ہوئی ایک وہ جس سے دو بڑھ جائیں ایک وہ جو کم از کم دو سبیل کرتے ہیں تو اے نقی سے کہتے ہو وہ اللہ وحب وہ وارد حقیقی ہے نہ اس سے کوئی بنے گا نہ وہ کسی سے دو بڑھ جائیں کہ یہاں ماشاءاللہ یورپ میں بستے ہو آپ تو یوری یوز کرتے ہو ہم ڈالر بیٹا سے بڑھ گیا تمہارا جو اللہ وارد حقیقی ہے ہماری آدمی ہوں سے یہاں لوگے ملتا تم کرتا ہے کہ اہل کا مدعہ واحد حقیقی ہے تو قرآن کی یہ قرآن کی ہے انما الہ حقم الہ واحد حقیقی ہے خدا ایک ہے تو دو کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں کہنا وہ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے بھئی قرآن پر کے لوگوں کے لیے صرف نہیں قرآن حق افرائی پر کے لیے اور حق سٹینلس کے لوگ کے لیے وہ میکنک پر ہو جاتی ہے کہ حق نہیں جائیں قرآن حق کے لیے اس لیے بولنی کو تبدیل پر دے وہ بڑی مشکل ہوتی میں جب یہ ایوریسیر میں جاتا ہوں کو نہ کہتا ہوں ڈھڑ کو تمہارا لیے بہتنا ہے میں چاہیے پہنسٹی پر کیا رہا ہوں یہ فیزک سے بھائی ہو یہ پہنسٹی پر یہ پہنسٹی پر لیکن میں دیکھو میں جاؤں گا اس لیفکل فور می اس لیے میرے یہ مشکل ہو جائے گا کہ میں جانس پر کو ادھول ہوں تو پہلے مجھے مجھے ادھولے پر فیسر جب لیکشور دیتا ہے تو وہ سٹوڈنٹ اس کے لیفل کے وہ بات کو بھی کریں گے اس لیے وزن بھی جانس پر کے مجھے مسکل ہو گیا وہ جب اس لیفل کے لیکن جب میں چکا پر آنے ادھول ہوں تو میرے بجھے میں بچے بھی بڑے بھی ہیں پی ایسٹی بھی ہیں مجھے بھی ہیں ایسے بھی ہیں اب ہمیں بات کرتے وہ مشکل ہو جائے لگتے ہیں تو قرآن جب ادھولا تھا تو قرآن پڑھے لیکن بھی نہیں پوچھ بھی ساتھ رکھتا ہوں حوالے دینے پڑھتے ہیں ابھی میں آپ کے جب آرہ ریکلٹ آئے اور میں امریکہ سے جنان رستے میں کمپیرٹیو سٹڈی پہ دیسکس چل پڑی تو ایک لڑکی ہم کے لگا رہے کہ میں نے کمپیوز اس میں دوست سوال کیے اب میں اسے جواب دیتا جا کھا تھا رستے میں ضرورت پڑھ جاتی اس میں نے سمجھایا اس کی سمجھنے پھر میں اسے پوچھ رہے میں نے کہا میں نے کہا تو سرینیٹی فیل کے لگے تو سمجھنے کے لگے کہ خدا توب آت چھوکا ہے تو میں نے کہا جب تیری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دینے پھر میں جو آپ سے بھائے تو سمجھنے کے لگے تو سمجھا کہ خدا نے بھی آپ کے یومان ملے بھی آئے تو میں چھوکا کی چینل ہے ہماری امریکہ میں اس پر 24 آبر اپنی بھول دن ایک سی پاکنی صاحب آئے گئے انہوں نے معروفہ کیا کہا جو میرا سوالی جی ہے ہن کسی ملک کے خلاف نہیں ہن ملک ہمارا ملک ہے میں آپ کے لقصے میں کہا رکھا کہ ایک شوار اپنی چھوڑ رکھا اگر تم چار اکھتے پڑ رہے ہو تو چار اکھتے تم تبی پڑھو گے جب تم اپنے ملک میں ہوگے اپنے گھر میں ہوگے فرانہ سفر میں دو اکھتے پڑھ دیں تو اگر تم چار اکھتے پڑھ رہے ہو تو اگر تم چار اکھتے پڑھ رہے ہو دور ہی پڑھ رہے ہو تو اس پی پڑھ رہے ہو سیدی اور اٹھتے پڑھ رہے ہو جس کے مطابق زندہ ہی بدا رو اور یہ اکرام ہمیں یہی سکھایا ہے اور یہ اکرام کس ملک میں جائے اس ملک کی ذناہ مکی تھا اور لوگوں کو اپنی محبت اور پیار سے اسلام کا پہلان سکھایا ہے اپنی محبت اور اپنی محبت اور اکرام ہمیں دادا ہے تو ای کار دہو شہد نہیں ہے وہ مہین دیکھ بھوٹرہ مہینی بھی نجیمیری تشان راجستان نہیں ہے وہ غلاس ہم سے چلے تھے لیکن دیکھو آنس بھی بڑے بھائے ہیں اندرہ غاملی دو دفاع الیکٹر ہوئی دو مو دفاع خواجہ بھائی نجیمیری چیز کلام آتا پھر ہر بھائے پھر بھائے پھر بھائے اس نے سلام کیا ہے جو بڑے بڑے سب کشاک لوگ جاتے ہیں ایک مسلمان نے پوچھا ہیتا ہندو امیلے سے ہمارے پاکستان میں امیلے ہوتے ہیں امیلے سے پوچھا ہوتا ہے وہ امیلے یہ سیروند کا دعاقہ بزور کی قبر بھولتی تو وہ مسلمان پوچھتا ہے ہمیں تمہارے دل مار جیتے ہو ہمارے دروں کو جلا دیتے ہو یہاں تم سیروند کر رہے ہو تو ہندو کا جواب سلو امیلے کا جواب کہتا ہے جب تم ان جیسے بن جاؤ گے ہم تمہیں بھی سامن کرے گے سنویوں کہ جانی ہندو یہ مالکہ ہے کہ جب ہم ولیے کامل جیسے بن جاؤ گے ان جیسے ولیوں جیسے پھر ہم تمہیں بھی سامن کرے گے تو ضرورت ہے کہ ولیے کامل بنو یونان میں ہر مسلمان جو ہے وہ مولنے ہیں تمہارا پینٹر تمہاری باہ تمہاری کفتار تمہاری کفتار ہر چیز نوک کی جاتی ہے نوٹ کرو اور بتراؤ ہم محمد مصطفیٰ کے دیوانے ہیں ہم روانوں سے شانتی لے کا ہر دنیا میں ہر جگہ میں پھیل جاتے ہیں ہم کو کپڑا بے سے بھی جائے تو اس وقت بھی مبالک ہوتے ہیں ہم مجھد میں ہوں ہم تب بھی مبالک ہوتے ہیں دچوں کے لئے روٹیٹ کبھارے ہیں ہم تب بھی مبالک ہوتے ہیں ہم بیوی کو پائی کا خیلاص دے رہے ہوں تب بھی ہم اسلام کے مبالک ہوتے ہیں ہمارے روٹیٹ کوئی شہرد دنیا نہیں ہے جو کام کبھار کیا ساتھی کا تو وہ ہی بھی بڑھا ہے اور لوگ یہاں مصفے ہو میں تمہیں یہی پیغام دے ہوں امریکہ والا سے بھی میں نہیں کہتا اگر تو یہ سوچ جاہتے ہو کہ تمہاری رسپت کی جاتا تو سپنگی اللہ کے کوئی ندردہ تاتا بھن پر شبی زمیری پہ فالو ہے فالو دوریم جنہ جنہی ششتی رہمہ اللہ آپ کے پاس رسپت میں تمہیں پھر کوئی تن نہیں کرے گا ہر ایک کوئی اسلام کرے گا وہ لوگ کسی کو تن نہیں کرتے تھے کسی کی روکی چھونتے نہیں تھے اپنی روکی بھوسرے کو دے دیتے وہ کسی کے کپرے میں تم نے دیکھا ہی جو سکینوں کی کیا ان کو پاسے نہیں دیتے تھے نہیں وہ کہتے ہیں اپنے کپرے اپنے کپرے اٹھے ہی کھانو کہ جتنے فرد ہے بھوسرے لنگے کو دے دو وہ بچارا کھان رہا ساتھا وہ اپنے کپرے بھوسروں کو دے دیتے رہے انہوں نے اپنی پورٹ ہی اور محل نہیں بنایا ہے کہا کہ بھوسرے کی چھتنے میر کر دو تاکہ اس کے بچے بھائش کے بھی بنا جائیں یہ ہے علیہ آتھا صرف تو ہم نے یہ بچانا کو سنیے تو ہید ہمیں بھی گیا خدا مشین میں نہیں ہو سکتی خدا جو ہے وہ کوئی سٹیچو میں نہیں ہو سکتا خدا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ساری چیزیں جب خود کو نہیں بنا سکتی تو کسی کو کیا بنایں گے کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان کیوں ہے وہ کسی انسان کو نہیں بنا سکتا تو یہ خدا کیا سے ہو رہا ہے کوئی بھی سورج چاند ستارے ہوا یہ سب کسی کے پنٹرول میں ہیں یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے تو خدا کون ہوتا کہ تو سب چیزوں کو پنٹرول کر رہا ہے اب ہم پکڑا جانا چاہتے ہیں تو سنیئے میں آپ کو انسانیوں کی طریق بتانا چاہتا ہوں اب یہ ہاری میں میں جب ہی آیا ہوں تو اس سے پہلے گنزیشن کی پوہ بھی گی امریکہ میں شہنہ اکھال کے لئے تو میں وہاں کیا رہا تھا کو سنو ہر قریبینہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا گیا جھوٹ بول دیئے دیئے تم لوگ علم حاصل نہیں کرے تم لوگ جہالت کی درک جا رہے پڑے لئے کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے جاہل تھا اب اس نے علم حاصل کر لیا میں کہتا ہوں پہلے عالم تھا اب اس نے جہالت حاصل کر لیا آپ کے لئے مطاقوں کیسے ہیں سوئیو پہلا ایسان آدم علیہ السلام پہلا ربی آدم علیہ السلام پہلا حابی آدم علیہ السلام شہدان زبانے جانتا کسی بھی تصویر سے پوچھ لیجئے علامہ سے پوچھ لیجئے شہدان زبانوں کے واہر ایک ہزار پیشوں کے ایکسپرٹ ہے یہ پہلا ایکسان ہے اور یہاں مالک اللہ بھوئی دنیا میں کس کو شہدان زبانے آتی ہیں آدم علیہ السلام کو دمان چیزوں کے نام آتے تھے اور ایک چیز کے سارے نام آتے تھے دمان چیزوں کے نام آتے تھے اور ایک چیز کے سارے نام آتے تھے کیونکہ ایک ہی چیز کے تأکی کام甘اد ہے دیکھئے اس ہوں عورتوں میں اسے پانی کہتے ہیں ہندی میں اسے چل کہتے ہیں خاسی میں اسے آپ کہتے ہیں عربی میں اسے ماں کہتے ہیں انگلش میں اسے بارٹا کہتے ہیں آپ والسلام کو زہboldہacle آپ اور پھر اسی پانی کے ایک اندیشن ہے کبھی یہ فینٹا ہوتا ہے کبھی گرم ہلک کو بڑھا ہے گھنٹا اور گھرم پانی ہونے سلتے ہیں اور کبھی یہ جم جاتا ہے کبھی یہ leavesmidt ہو جاتا ہے اور کبھی یہ تھوڑا ہوجاتا ہے کبھی زائد ہو جاتا ہے انہیں معلوم تھا کبھی یہ چیز بن جاتا ہے کبھی دریاں بن جاتا ہے انہیں معلوم تھا کبھی یہ بہر میں جرار بن جاتا ہے کبھی جشنہ بن جاتا ہے انہیں معلوم تھا تو ایک چیز کے خبروں اور سب سے ہی روزنے کیا ہے آضم علیہ السلام کو آتے دیکھتے تو مقاو آپ جا ہے مجھے آپ کے جنات کا نہیں بتا امریکہ میں جو بھڑی ہوئی پینٹ ہے وہ سو ڈالٹ کی ملتی ہے اور جو سابت پینٹ ہے وہ پچاس ڈالٹ کی ملتی ہے میں نے ایک لئے کیسے پوچھا تو نماز پڑھنے آ گیا تو بھڑی پینٹ پر آیا ہے کھلا ہے نمیزہ ویڈیوں اسے میری پاسی ایسپیمسی میں کہا ہو میں پیئی ہوں ہونٹڈ ڈالٹ تو پینٹ بھجی ہوئی سو ڈالٹ کی اور سابت پینٹ ہچو ڈالٹ کی تو تم نے یہاں حاصل کیا یہ کہاں کی تو بھٹے ہوئے کپڑے کو وہ پینٹا تھا جس کو ملتے نہیں تھے اور پھر پھر یہ فیشن کے نام پہ کیا ہوا اندر سے کپڑے بھٹے اندر سے اندر پھاڑ دیئے ایک پیلات ہوگا جوڑا ایک کرا جوڑا دیئا بولا یہ ملتا ترین فیشن تو یہ بھیکاری کرتے تھے تو یہ بھیکاری کرتے تھے تو یہ بھیکاری کرتے تھے آپ کہے لو بھیکاری کرتے تھے اس کے پکڑوں میں کٹے لگے اس کو پیلات ہی پہتے تھے تو چاہیے ہوئے نہ ہوتا اچھے لوگوں اگر کا بکا ہوتا پلیٹ پکی پانچ کھانے لگے ہوئے شیطن میٹ سرن ایک اور سالن ایک پلیٹ میں چاس سالن تم دیال پر گھون کے لوگوں جب جو میں آپ کو ماننے مد آتا اس کے دبے میں جتنے سالن ہوتے تھے امی بھیکاری کرتے تھے اس کے دبے میں جتنے سالن ہوتے تھے ایک صورت میں پچھتے ہو کہ چاہے دکھ سالن نکھ دو مگر امیت تو ہو کہ میں ہمان کو بلاؤں گا اکیلے نہیں اس کے ساتھ کھاؤں گا اب اللہ آدم سے اس پیشیلی اتنا ہے تو بھائی اس پیلا روٹی نہیں کھا بدل سے کبھی دینے بھی پڑ جائیں تو ساتھ ایک آدمی ضرور لے کے جاتا کیونکہ ایک دو سالن تو ضرور ٹیلو پہ جائیں تو اس لئے ابراہیم علیہ السلام کسی بھی کے چھے شے نیر بھی جانا پڑتا تھا تو بیدر چل کے جاتے تھے کہ کسی کو دھون کے داؤں وہ بے ساتھ مل کے روٹی کھائے تو ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے تھے بہمان آئے کو روٹی کھاؤں ہم انتظار کرتے ہیں بہمان جائے کو روٹی کھاؤں کین بیت آتے شاہدہ فیرہیم علیہ السلام بھی آئے یہ نہیں ہے شاہدہ فیرہیم علیہ السلام کیونکہ وہ بیٹ کر رہی ہیں مہمان کا ہم اس کے جانے کا میک کر رہے ہیں تو علم اس کے جہالت کی طرف ہم آئے ہیں تو اسلام چوہے جہالت میں علم کی طرف علم عطا کرتا ہے اس لئے کوئی کبھی ایسا نہیں جایا کہ جس کو خدا کھاؤں میں علم عطا کرنایا ہو آپ سنوئے ذرہ انسان جہالت اس کو علم دیا اور اس نے کہا میں مجھے علم نہیں چاہیئے جہالت کی طرف شکاف کے ساتھ چل پڑے پوجھنے لگیا خدا کا احضار سب سے پہلے شروع کو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ارکار کر دیا خدا کی حکم کو نہیں پانا چل پڑا اپنی بہن سے مکاہ کر لیا جس کے ساتھ مکاہ حرام تھا مکاہ کیا چل پڑا پہلا احضار خدا کروئے صلیم کے اوپر بود پرس اشنو ہو گئی نور علیہ السلام نے آکے بہا دیکھو پتروں کو مت پوچھو پتر تجانے کے قابل نہیں انسان نے پتروں کو چھوڑا تو سیداروں کو پوجھنے شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے آکے کہا چلو سیداروں کو مت پوچھو سورج وچام کو مت پوچھو اسے پھو جو اتخاری میں انسان نے سیدارے چھوڑے تو جامر پوجھنے شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام جامر پوچھو جانے کے قابل نہیں انسان نے جانور چھوڑے انسان کو یعنی شروع کر دیا اسیدار اسلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور لڑ اوڑ بنا دیا اسے پھر میں نبی ہے اب ہمارے محمد مصطفہ تشیر آیا آخری نبی آیا میرے لبی کے کانس لو گھوڑا نہیں ہے سیدارے خدا نہیں ہے سٹیچو خدا نہیں ہے یہ جانور سیدارے خدا نہیں جانور خدا نہیں انسان خدا نہیں اب میری نبی طبریم کی سنتا P совершенно معایشه اللہ، ف خدا کے لئے مقام سرع سب voulais شات رہا محمد مصطفہ صلی اللہ سمی اثر کی نماز اچھا کر رہی ہے تو آپ نے اولیٰ کی اشارے سے اللہ خلا ہو电ار ہے خدا نہیں ہے تو اہج میرے اشارے پر چلے تو خدا نے دیا میرا ربی تھا کہانی پر پچھنے ہو کہ چاند میں چھوڑے تھی کہا تو میری اولیٰ کی اشارے سے کٹ دائے وہ خدا 가능 رہ Jpiray پھر مکہ میں جہاں پہنے رکھتے ہیں جہاں لوگ کو اپنے ہاموں سے زیبہ کیا کہا جن کو میں زیبہ کروں وہ خدا رہی ہے حتیٰ مکہ کے دور میں آب کے کھانے کعبہ میں پچھا اٹھا کر تیس سال کچھ عبادر باہر پہنگے کہا جن کو میں اٹھا کر پہنگا ہوں یہ خدا نہیں ہے انسان بھی خدا نہیں ہے وہ لوگ پوچھیں ربیاء محمد پھر خدا کون ہے میرے نبی نے مکہ میں سر کو جھگایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھل میں ورغم گاز بیبل میں ہوں گا میں بکتے ہیں میں بیبلی ایسے جوک نمید ہے ایسے اسے ایسے جسے جسے 34 اسے کے deafen ایسیم ہے یہاں 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 اللہ ایسیم ہے اور یہاں یہاں تو یہاں مجھے نہیں کہ میری کو نہیں نمی آیسیم آجا اسیہہ مجھےitions کبھی نہ کبھی حوالہ دینا پڑتا ہے دیسرا حوالہ سنیئے مارک پچھانے پیچھے پچھانے پیچھے پچھانے پہرجم پیچھے 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 پسیاری ایسیہ نے نے یہی کہا کہ ہمارا اللہ ایک ہے واحد حقیقی اس کے سوا کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اب دور سے سننے کے میرے قبیل نے کس طریقے سے توحیر کو کھلایا ہے میرے ربید ان توحیر کی تجریف کر رہے ہیں فرماتے ہیں وَاللَّقِ يُسَبْهِ رُقُمْ فِلَا رَحَامِ تَعِفَا يَشَا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ماں کے بیٹ میں سورتے بناتا ہے دوری جگہ نے کہا یا جو کوئی امسی بطوری امہاتی کو خالقا اونی مال خالقا فی صلوات کے سیاست خدا تعالیٰ تمہیں مال کے پیٹوں میں بیٹا کرتا ہے تخلیق بات تخلیق تین امدھیروں کے اندر تین امدھیروں کے اندر جب یہ بات ڈکٹر مارشل نے سنی امریکن اس نے کہا ایک تینک بلی میک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید بیفور تورٹی ایر بیٹوں کہتا ہے کہ میں بھی نہیں کشکتا کہ یہ محمد مستفان اکان کہتا ہے کہ تین باتیں ہو سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے ایسے کہتیا ہوگا جیسے سمکنی کوئی آدمی کسی بات کو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا second thing is this محمد has lanchard and phil's call and third thing is this word not the words of an ordinary man the words of god Dr. زیدال کھڑے ہوئے uh Dr. Marshall's speech he said Dr. Marshall محمد صلی اللہ علیہ وسلم didn't say by chance because محمد صلی اللہ علیہ وسلم this crowd is by chance to by chance to by chance to by chance by chance and by chance and by chance by chance and by chance to by chance by chance and by chance by chance by chance by chance and by chance by chance by chance by chance and by chance by chance by chance by chance اسی لئے کسی کا آنگو تھا کوئی دنیا میں نہیں ملتا جب ہم جاتے ہیں گرین کارلے یا سیٹسن لے تو ہمارا کمپرنٹ کیلیا جاتا ہے کہ یہ کسی سے نہیں ملتا اس وقت دنیا میں چھے ارب اور کچھ لاکھ کروڑ انسان ہیں تو چھے ارب جو زندہ ہیں ان میں سے کسی کا کسی سے نہیں ملتا اور اس سے پہلے جو مر گئے ہیں اسے بھی نہیں ملتا اور جو بھی پائدہ ہوگے اسے بھی نہیں ملے گا تو جب ہر بندے کا آنگو تھا گزرے کی مثل نہیں تو محمد اے مصطفان کہنے میں شروع ہو جائے گے تو تو جواب دے دو جواب میرا کیا ہے میں تو اسیات جاہوں دیکھوں میرا کام تو بھائی کہ وہ موٹھا چھے آپ لوگوں کا بھی کسی کی مثل تو محمد اے مصطفان کو اس کے بابوں میں وہ کیسے مثل ہوگے تو سنیئے آپ بھی بات پر آپ سے اجازتا ہوں گا جھوما ہے آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے اصل نمازی آپ رب کو اصل احبادت آپ لوگ کرتے ہیں تم اپنا بڑا مہنگا وقت چھوٹے آفے ہو مہنگوں کے انسان سے تمہیں ملتا ہے لیکن تم خدا کے حقم فرمان کرتے ہو چلے آفے ہو خدا بھائی کہ تمہیں سجر عطا فرمائے اور تمہارے انسان میں احسان چاپا فرمائے اللہ تعالیٰ محمد اے مصطفان صلو اللہ علیہ وسلم ہر ادار بڑھان سے کیا جاتا ہے میں پیچے آپ سے چاہتا ہوں کسمی پراتا لیکن ایک دن میرے سجران جو انہا فرمائے حضرت نے احسان سے کہنے لگے احسان جو کنے میرے بارے ہیں نابی کیا وہ دا تو سنا پھو میرے نبی نے خود ممبر بشوایا اوپر اجازت اکی حضان خود نبی ہیچے تو ناب کھا اوپر اب ناب پر نبی سننے لگے تو میرے نبی کے سامنے جو بات ہو اور اگر نبی اس سے نہ روکے تو وہ بھی حدیث ہوں گی کیونکہ نبی پر لازم ہے کہ جو کرم اس کے سامنے غرب ہو تو اس سے روکے نبی کسی سے ڈرتا نہیں ہے نبی نے کہا تھا اگر ایک ہاتھ میں صورت اور ایک ہاتھ میں چاند لگ تو پھر بھی ما بات نہیں آئیہ ہوا یہ چاند اور سنت کیوں کہا تھا اس لیے کہ نظام دنیا دونوں ہی سے بچھر رہے ہیں سنت گرم کرتا ہے چاند گرم کرتا ہے دونوں سے تو نظام شدے کہاں اگر تو پوری دنیا کا نظام لگے دو اور خدا کی پسید بیان پر سباس پیدا اور بھائی رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکھایا کہاں جو اب سنا ان کے جملے پورے زندگی میں بات بات سنیں ازاں مستار قطو نہیں کی وآہ صلو بن قدم کا قطو رہی گی یا رضو اللہ دیرے جیسا حسین میں نے کبھی نہیں رکھا یہ گام اور قطو جاں پیدا کرتا ہے مقوم یہ عربی پڑھنے والے جانے کیونکہ سب 60 سال جو آپ کے حدیب اور امام ہیں شباہ صاحب جنہوں نے کسی دنوں میں بڑا خام تھا یہ نام اور قطو کیا پڑھنے والے کبھی نہیں رکھا تو ہم نے کہا ہے حضرت حسان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ملک دھرے ہی لکھ رہے ہیں آپ رشیہ میں جاتے شاید کوئی حسین مل جاتا آپ امریکہ میں آپ کے شاید کوئی خوبصورت مل جاتا آپ جاتے لبنان میں جاتے شاید کوئی حسین مل جاتا آپ یہ اسکیٹ جو دھرتے شاید کوئی حسین مل جاتا آپ کے ملک دھرے ہی لکھ رہے ہیں کہہ لیکن یہ مٹ کہو کہ میں نے ملک دھ recycled میں نے دیکھا ہی وجہ یہ نہیں کہ میں نے دیکھا ہی وجہ یہ ہے وَعَجْمَرُ مِنْ قَلَمْ قَلِہِ دِنْ نِسَاؤ کسی میں جسی مالک کے لئے جاتا جنا ہی لیکن وَعَجْمَرِ مِنْ قَلَمْ قَلَمْ قَلِہِ دِنْ نِسَاؤ اے نبی کسی مالک کے لئے جاتا جنا ہی لیکن تو جنب accident -" جنا کیوں نہیں جزئے جنا کیوں نہیں اس لیے خولیت کا مطر جاؤں من قل ایمی آپ کے پر نبی کے سامنے پیان ہو رہا لو کہتے ہیں نبی میں فلان ایب ہے پراہ ہے حضور کے سامنے یہ بیان آگے یہ بیان آگے یہ ذلت ہوئا ہے حضور ہوتے میں میں نہیں تم میرے ہم بکلو حدیث کا تقریبی پت پلو میرے میرے ہیں حضور چکتے رہے ہیں اگر نبی سن رہا ہو سمجھو حدیثہ ہے خذتا موقع من قل ایمی ہمارسل اللہ کیونکہ تو یوں رکھتا ہے جیسے اے نبی تو چاہتا گیا ہمارسل اللہ قرآن میں جاہاں کہ جیسے رب چاہتا ہے ویسے براتا ہے صحابی نے کہا ہاں اے نبی جیسے تو چاہتا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ناچنائن میں حج کرنے گا اس لگت کہ اپچیس راکھ آپ کو حج کرنے آیا تو میں لوگوں وہ حج کر رہا ہوں کہ لوگ حج کر رہے ہیں کوئی بندہ سجدہ نہیں کر رہا تو میں کیا رہا ہے لوگ یہاں سے گئے کوئیت کے مرکس میں حج کر دیں تو میں نے سنجھا کہ آج میں شہد سجدے ہوئے کوئی شیل کرٹ نہیں ہوگا کسی کی تصیب نہیں ہوگی بڑکے کامے سجدے ہوئے لوگ آج میں جب ہنگر ابھی گھر میں اندھر ہوئے لگے تو ہوں پایا کارے پچھوں کو کعبے کو دیکھو جب دیکھو کہ جو دعا رہا لوگے ستا سجد کرے گا سلام اللہ یہ کیا شروع پچھوں کی تصیب چاہیے بھائینا سجدے ہوگے دو ہزار سجدے کعبے کیس دیوار کے آگے دو ہزار سجدے اس دیوار کے آگے دو ہزار سجدے اس دیوار کے آگے نہیں کعبے کا تواف کرو جو کعبے کا تواف کرے گا پچھوں کا چکہ لگائے گا اللہ کی رضا کی خاطر کوئی اس طرح ہو جائے گا جیسے اسی ماں نے اسے آگی جنا ہے میں تو یہ پرشان میں نے کہا سجدے کدھر یہ بھئی یہ تو پتھوں کے چکہ لگے تھوڑی دیر کے بعد کہا روچ جاؤ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پونگ رہایا تھا یہاں اپنی پشانی لگاؤ بہتا ہے تو بھی مقام ابراہیم مسلدہ میں نے کہا یہ پتھر ہے کہا کوئی بات نہیں یہ تو دیکھو پتھر پہ پونگ کس کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پونگ رہا دیا تھوڑی دیر کے بعد کہا تو کہا دوڑو ہم دوڑنے لگے یہ کونسی جایا ہے وہ نے سفا مرگا تو یہاں کیوں دوڑتے ہو یہاں ایک اور دوڑی تھی تو یہ عورت کو کیا ہوا تھا وہ نبی کی دیری تھی تو کیوں دوڑی تھی بچے کے لیے پانی لے نا تھا تو تیرے بچے کے لیے تو پانی نہیں جائیے دوڑا اٹھ دیکھے نہیں پنے 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 بور بھی بھائیوں سمیت جب رہے تیرے آپ نے دیکھا وہاں تبھی تیر چھوٹے ہیں تبھی آشتہ چلتے ہیں اگر آپ نے مرد یہ جہاں چلیا تو ایک دیر آتی ہے وہاں تیر چلنا ہے ایک دیر آتی ہے کہ وہاں آشتہ ہو جاؤ کہ تم وہاں آشتہ ہو تیرے کیوں ہوتے ہو تو میں بتاتا ہوں جب یہ پہاڑی صاحب تھی امرت نہیں بنی تھی بھی بھی حاضرہ جب آئی تھی تو انہوں نے بچے کو لڑایا جہاں پنوں آتا خود ادھر پہانی پہ چلی اب جب بچہ میں نظر آتا تھا تو آشتہ ہو جاتی تھی کہ نظر آ رہا ہے اور جب نظر نہیں آتا تو ماں سے پوچھو کہ وہ کدھنی ترمتی ہے تب تیر دوڑ دی تھی تو جہاں تیر دوڑی کہاں مولنی تیر دوڑ اور جہاں آشتہ چلی کہاں مولنی آشتہ چال کہاں پاکو میڈیا تو پاکی نہیں سہیے پاک پاکی نہیں نظر کی ماں کی ہے ایسا بندے تو ہیدھ رہے کر دے پاک میں بنا پرشن ہے کہ یہاں بھی اورت ہوگی حضور برماتے ہیں کہ جو سبہ مردہ میں دھوڑتا ہے قیامت کے دن پر سراف سے جب نظرے تھا تو جب نظر جائے اسکرامی سوال ہے تو کل کی تکلی شام کو تدری ہوگی جو بیا کہ اتباد میں آئے اشتہ تو مر نہیں لی گا بری آقی با سنوی میں تم سے سوال کرتا ہوں آپ سبہ مردہ میں کیوں گروہ کے ہر ایک نے جواب دیا آپ سچیز کی سامنے کہ ہمجھے مدرسل سے پڑا ہے کہ وہاں بی بی حاجرہ دھوڑی تھی شدہ چیتی صاحب کون جی بی بی حاجرہ دھوڑی تھی شرشید عبام صاحب آپ کی میر نصیح و دیوشاہ صاحب ان کے خانبادے کے مرید ان کے بڑوں کے مرید بتائیے کیوں گروہ کسی لی وہ دھوڑی تھی بی بی حاجرہ میں نے آپ سے پوچھا بچوں نے تک نے بتا دیا بی بی حاجرہ بینا ہے وہ ساری زندگی میں ایک بار ہی دھوڑی تھی وہ تو باچھا بھی بیٹی ہے بچی جب جہاں ساکی ہو جاتی ہے تو تو دھوڑی بھوڑتی ادھر اس کمرے میں نہیں اس کمرے میں دھوڑی رسلے میں آئی تو کیا ساری زندگی میں وہ صرف جا کے کعبہ میں ہی چلی تھی بچہ دوڑتا ہے بچہ چلتا ہے تو اگر صرف حضرت کی حاجرہ کے دوڑنے پر تو پھر جہاں سے وہ چلی تھی ساری جگہ دوڑ پیلستان تک دوڑتا چل پیلستان سے واپس لبران کلان اور بڑکے تک دوڑ ساری جگہ دوڑ وہ دوڑتی رہی لیکن اپنے بھی سبا مربا پر دوڑی ہے محمد کے لئے زندگی میں دوڑی اپنے لئے سبا مربا پر دوڑی محمد مصطفیٰ کے لئے محمد مصطفیٰ کے لئے تو کہا ہے بیدن آجرا اسماعیل کی بشانی سے نور ہے اور وہ نور محمد مصطفیٰ کا اور اس سے بچہ باتا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تو اپنے لئے نہیں تو محمد مصطفیٰ کے لئے دوڑی جا محمد کے سب کے میری سنت کو قیامت پر دارے سبا محمد مصطفیٰ سبا محمد مصطفیٰ تو یونان والوں تو ہی بھی یہ ہے کہ اس کو باہر کے حقیقی